اسلام علیکم دوستو یہ آج آپ کو دکھا رہا ہے کماد کی مٹی لگا رہے ہیں یہاں دیکھ لگئی کماد کی مٹی لگا رہا ہے کھیری لگا رہا ہے یعنی کہ گرمی بہت ہے اس لیے نا اب شام کا موسم شام ہو گئی اس لیے لگا رہے ہیں شام کو گرمی کا موسم ہے اس لیے یہ کماد کی کھیری لگ رہی ہے دیکھ لیں یہ ہاتھ سے لگا رہے ہیں ویسے ٹیکٹر سے بھی لگا سکتے ہیں پہلے بیلوں سے لگاتے تھے لیکن اب وہ ختم ہو گیا اور آج بیل ختم ہو گئے اب مشینوں جی کا دور آگیا آپ کو پتہ لے اس لیے نا اب لگاتے ہیں ٹیکٹر سے لیکن اب جن کا تھوڑا کماد ہوتا ہے نا وہ پھر ہاتھ سے لگا لیتے ہیں یہ دہلے پہلے اس کی گڑائی کی تھی اب گڑائی کرنے کے بعد نا اب اس کی ہاتھ سے کھیری لگا رہے ہیں یہ کہ مٹی لگا رہے ہیں اس کو اب اس کو مٹی لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی بڑھوتری زیادہ ہوگی پھوٹ زیادہ ہوگی اس کی اس کی جب بڑھوتری زیادہ ہوگی نا جب یہ نیچے سے نئی اس میں کوپلیں نکلیں گی نئی اس کی پھوٹ ہوگی اس سے کماد گہرا ہوگا اور بھاری ہوگا اب اس کو دیسی خاد بھی گیڑ دیں گے اس میں گوبر کا خادی یعنی کے اور اس میں اب گیڑ دیں گے سونا یوریا یا ڈے اور ڈے پی اس سے یہ دہنا انشاءاللہ تین چار مہ کے اندر کما دینا چار سے پانچ فٹ کا قدر ہو جائے گا اس کا یہ دہلے بھائی لگا رہا ہے کئی سے لگا رہے ہیں یہ لیکن اب اس ٹائم گھر میں بہت ہے اس لیے اب تو گھر جا رہے ہیں یہ ختم ہو گیا اب کل لگائیں گے دہلے کل یہ لگائیں گے انشاءاللہ یہ آگے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دہلے آج یہ لگائی تھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں لیکن یہ ایک ہے بیسے ایک دو ماہ محنت کرنی ہے اس میں بیسے پھر بہت مہنگا بکھتا یہ تین سو بیس روپے مانے بکھتا کماد انشاءاللہ اس سال تو اس کا ریٹ اور زیادہ ہوگا یہ دہلے یہ سال گجران اس میں تین سو بیس روپے بکھا تھا لیکن اب آپ کو پتہ مزید مہنگائی ہو رہی ہے اب تو مزید اور مہنگا ہوگا کماد فصل اچھی ہے لیکن فصل سال کی ہے یہ ایک سال زمین پر اور کوئی کاشت نہیں کر سکتے صرف کماد ہی کاشت ہوگا یہ لیکن یہ ہے کہ اب ایک بار یہ لگ گیا اب دو سال چلے گا یہ ایک سال اسے کٹا ہی کر لیں گے پھر اگلی سال اس کو استعمال کر لیں گے اس کو خاد گیا رہیں گے اسے صفائی کریں گے پھر استعمال میں ہو جائے گا آج کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ پھر کل اور لگائے گا